صوبہ خیبر پختونخواہ میں جاری دیشتگردی نے جہاں ہر شعبہ زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے وہیں آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں جاری بحالی اور تعمیر نو کے عمل پر بھی اس کے برے اصرات مرتب ہوئے زلزلہ بحالی اور تعمیر نو کے اداروں کے مطابق متاثرہ علاقوں میں دیشتگردی کی کاروائیوں کے نتیجہ میں غیر ملکی انجیوز عدم تحفظ کے باعث متاثرہ علاقوں سے انخلاب پر مجبور ہوئیں جس سے بحالی کی عمل کو شدید دچکہ لگا منسیرہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ٹائبل بیلٹ ہے کالا ڈھاکا جو اسے دی ریور انڈس اور ایک رانس دی ریور انڈس ہے مالا کنٹ تو یہ جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ ان کا ٹرانسپیردر جو ہے تو عام دور افت رہتی ہے اور پچھلے دنوں ساتھ ساتھ ہی آپ کے بڑا گرام ہیں وہاں پر ان کے ریپورٹڈ لیکیٹریننگ کیمپس بھی پہلے بھی تھے اب بھی ہیں ساتھ ہی چھانگلہ ہے تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل ہم اس سے کوئی جیوگرافیکل ماری اس طرح بیریئرز ہیں کہ وہ آنے سکتے ہیں ظاہر ان کے انہیں پلٹیشن ہوتی رہتی ہے اور اس ہی حوالے سے گزشتہ سال کئی دنوں سے منسیرہ میں بھی ورداتے ہوتے رہی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہوگا میں جو ہے تو ایک انجیو کے آفس میں انہیں وہ کیا تھا وہ وہ کیا تھا اور انتہائی ہوگا اور ان کے دزگیاروں میں اگرام ہیں جب انکلوڈنگ سم لیڈیز انہیں بروٹلی ان کا مطلب ہے کہ مرڈر کیا ہے اس کے لئے اب بالا کوورٹ میں پولیس وین پر بم دھمکا کیا ہے میں ایک 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 پہکر تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں خلال میں بیس پچے پرسنٹ آپ کہ سکتے ہیں ایک غیر حکومتی ادارے کے سربراہ کے مطابق پولیس اور انجیوز کے درمیان ہم آہنگی کے فقدان کے باعث دیشتگرد اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہوئے دو ہزار پانچ کے سر کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ آئی انجیوز اور لوکل انجیوز نے کام شروع کیا اس کے فوراں بعد کچھ یہاں پہ ایسے انسیڈنٹ ہو گئے کہ جس کی وجہ سے انہیں پل آؤٹ کرنا پڑا جیسے پلان پاکستان کا یہاں پہ ہوا اور ورلڈ بینکوگی میں یہاں ایک ہو گیا انسیڈنٹ یہ بھی ایک وجہ تھی اس کے علاوہ تعلیمانیزیشن کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی سارے مزید کچھ ایسے بام بلاسٹ ہو گئے سیکیورٹی کے حوالے سے جو میں کہوں مجھے شاید یہاں پہ کچھ پراپر اس طرح کی نہ میٹنگز ہو رہی ہیں نہ کوئی لیزان ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انجیوز کا اب اس طرح پراپر نہیں ہو رہی ہے اس طرح پہلے میٹنگز ہوتی زلی پولیس آفی سرمان سرہ کے مطابق پولیس اپنی ذمہ داریوں سے احسن انداز میں نمبر دازمہ ہو رہی ہے تاہم دیشتگردوں کے خلاف اکومتی آپریشن کے دوران انجیوز کو نشانہ بنایا گیا ٹیررزم یا ملیٹنسی کوئی بھی ریزن نہیں ہے ان کے پروجیکٹس کے ڈیلے ہونے کا کیونکہ اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا 2008 کے بعد دو واقعات نوٹس میں آئے جس میں ایک پلان انٹرنیشنل پر اٹیک ہوا اور ایک ورلڈ ویژنگ پر اٹیک ہوا اور اس کے واقعات کے جو بیک گراؤن تھا اس میں سارا یہ سوات کی اپرائزنگ تھی کالا ڈاکہ میں ملیٹنسی تھی اور شانگلہ ان ایڈجسنٹ ایریاز میں ملیٹنسی تھی مگر وہ اپریشن کے بعد جب وہ کنٹرول ہو گئے سارے تو اب بلکل سیچویشن کلیر ہے اور اس میں تمام انجیوز اس وقت ہمارے پاس تقریباً مور دن 23 انٹرنیشنل انجیوز اور 9 نیشنل انجیوز جسٹرک مانسیرہ میں کام کر رہی ہیں اور ان کو ملیٹنسی یا ٹیرریزم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہے ضرورت اسمبر کی ہے کہ انجیوز اور حکومتی ادارے زلزلہ ضدگان کی بحالی واتامیر نو کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حیثہ لیں صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں سے بین القوامی انجیوز کا انخلاء سیکورٹی اداروں اور حکومتی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے نسار احمد خان ڈان نیوز مانسیرہ